قربانی کا جانور زبا کرنے میں جو حضرات زبا کے عمل میں شریک ہوتے ہیں آیا ان پر بھی تکویر پڑھنا واجب ہے یا صرف چھوری چلانے بارے پر دیکھیں جو زبا کرنے کے عمل میں یعنی چھوری چلانے کے اندر جو شریک ہیں ان پر تکویر پڑھنا واجب ہے مثلا ایک زبا کر رہا ہے دوسرے نے اس کا ہاتھ پکڑا یہ جیسے برکت کے لیے کہتے ہیں ابھی آپ بھی ہاتھ رکھ لو ساتھ میں اس کے ہاتھ کو یا چھوری کے دستے وغیرہ کو پکڑا ہوا ہے تو اب جنہوں نے اس چھوری کو یا چھوری چلانے والے کے ہاتھ کو ساتھ میں پکڑا ہوا ہے یوں کر کے چلا رہے ہیں ان سب پر تکویر پڑھنا واجب ہے اگر کسی ایک نے بھی نہیں پڑی ان میں سے تو وہ جانور حرام ہے وہ زبا نہیں ہوا لیکن جنہوں نے گردن وغیرہ سائیڈ سے پکڑی ہوئی ہے یا اس کے پاؤں وغیرہ پکڑے ہیں رسے کو پکڑا ہوا ہے ان پر تکبیر پڑنا واجب نہیں ہے کیونکہ وہ زبا کرنے کے عمل کے اندر شریک نہیں ہیں بلکہ جانور کو صرف پکڑے ہوئے ہیں زبا کرنے والا وہی شمار ہوتا ہے جو چھوری چلاتا ہے یا چھوری چلانے میں جو مدد دے رہا ہوتا ہے کہ اس کے ہاتھ کو بھی ساتھ گمارے ہیں یا چھوری کو مضبوطی کے لیے ساتھ میں پکڑا ہوا ہے لہٰذا چھوری چلانے والا یا چھوری پر ویسے ہاتھ رکھنے والا ان سب پر تکبیر پڑنا واجب ہے بسم اللہ اللہ اکبر باقی جنہوں نے پاؤں وغیرہ پکڑے ہیں ان پر تکبیر پڑنا واجب نہیں